بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات حمدہ، سناوہ، خوبیاں، بنایاں، عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اکتہ صحبہ، ورکات وست خاص، لائک اور زیبین رید دے ذرات تو زیادہ، پانی دے کترات تو زیادہ، حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء شفی المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تسلیماً کثیر دی پاکیزہ حضرتی دیں با مقصد کتابات تساہواب میرے تُو پہلے سنو چکے ہو تھوڑی دیر وستے میں تساہواب دے سامنے کتاب و سنت دی روشنی اچھنے چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ رکھ دا دعا ہے اللہ تعالیٰ تو على سادہ مل بہنا سننا سنانا اپنی بارگاہِ عالیہِ قبول فرما کے ذریعہِ نجات بنا لیں اسلام ہمدردی اور خیرخواہی دا نائے جتنا بھی روح زمین تے مذہب موجودن دین موجودن عدیانِ باطلہ موجودن کہیں دین جتنا خیرخواہی اور بھلائی دا جذبہ نہیں جتنا دینِ اسلامِ خیرخواہی دا جذبہ موجود ہے اسلام ہے سلام تک ہے ساری اگر کوئی چیز سلامت ہے محفوظ ہے تسمجو سارے اندر اسلام ہے اگر ساری کوئی ذات ساری بات ساری عزت ساری ناموس اگر محفوظ نہیں تسمجو سارے اسلام نہیں اے دین جڑا سا اسلام جکواتے ہیں جڑا رب نے ساکو لیتے اے ساکو اللہ نے سمجھ لیتی ہے جہدی وجہ تو اسا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے ہیں اے دین ساکو لو چیزیں جی تعلیم نہ لیں اے دین ساکو لو چیزیں سکھیں لیں پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت سکھیں لیں رب نال تعلق سکھیں لیں اللہ نال یارانہ سکھیں لیں جہدی وجہ تو ساں پہلے بات سن چکے ہو اور نوجہ نمبر دے دین ساکو اللہ دے بندے نال تعلق سکھیں لیں انسانیتنا الخیر خواہی سکھیں لیں اللہ دے بندے نال بھلائی کرن دا جذبہ سکھیں لیں یعنی مقصد ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اسا اللہ دے حقوی پورے کرنن اور اللہ دے بندے دے حقوی پورے کرنن اے سادی سمداری ہے جیڑی اسلام نے لائی ہے اسا نماز پڑھ دیں روزہ رکھ دیں حج پڑھ گن دیں صدقہ ہی کر گن دیں خیرات ہی کر گن دیں لیکن انسانیت دیں نال بھلائی نہیں سکھیں لیں انسانیت دا احترام نہیں سکھیں لیں انہیں کو نفع نہیں سکھیں لیں انہیں دی خیر خواہی نہیں سکھیں لیں جہنی وجہ تو سالہ اسلام مکمل نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ مسلمان ہوئے جندہ ہاتھ کے جنہی زبان کے لوجہ مسلمان محفوظ ہوئے اگر میرے ہاتھ کے میری زبان کے کوئی مسلمان محفوظ نہیں تا سمجھو میں مسلمان نہیں اور مسلمان نہیں نا مطلب ہے کہ میری نماز نماز نہیں میری تلاوہ تلاوہ تا نہیں میلے حاج حاج نہیں جب میں مسلمان ہی نہیں تے ارکان اسلام اور اسلام دے بنیادی ارکان بھی سمجھو کوئی نہیں اسلام اے یادے کے ہے کہ نو جنال خیر خواہی کرنے اسلام اے یادے کے توا دے وچوں پوری امت دے وچوں سب تو بہترین بندہ ہوئے سب تو چنہ بندہ ہوئے جیڑا انسانیت دے نال چنہ ہے جیڑا اللہ دے بن دے نال چنہ ہے جیڑا بے نال چنہ ہے میں ہر جاتے اپنا ککڑ کچھچ پاتی رہوان ہر جاتے اپنا اُلو صدح کیتی رہوان ہر جاتے اپنا مفاد سامنے رکھاں بیدہ فائدہ نہ سوچاں بیدہ بھلا نہ سوچاں یہ کوئی اسلام نہیں آدھے اسلام ہے بید فید سوچڑنا اسلام ہے بیدی خیر خواہی کرنا اسلام ہے بیدی بھلائی کرنا اگر اسا دین اسلام کو قبول کیتے سے سمجھے سے کلمہ دائی قرار کیتے سے سارے وستے لازمیں ضروری ہیں کہ اسا لوگیں نال بھلائی کروں خیر خواہی کروں لوگیں نال نفع کروں لوگیں کو نفع دے ہوں لوگیں دے بارے سوچوں بینے دے بارے سوچوں کوئی ضرورت مند بندہ آگئے اندھی ضرورت پوری کرنا دے کوشش کروں سارے قرب و جوار ہے اس کوئی بندہ یا تعلقات ہے اس کوئی بندہ رشتہ دار ہے اس کوئی بندہ بیمار ہوگئے اندھی تیمارداری کروں اگر کوئی بندہ فوت ہوگئے اندھے جنازے شرکت کروں یہ اسلام ہے اگر ہیک رجنال بھلائی نہ کرنی ہوں دی ہیک رجنال خیر خواہی نہ کرنی ہوں دی بیدے بارے نفع نہ سوچنا ہوں دا اے بیمار پرسی جنازے دی شرکت ایک نہیں نہ آمینہ انہیں ذکر انہیں چیزیں انہیں ذکر تہوئے کیونکہ اگر ہیک رجنال بھلائی کرنی ہے صاحب جی اے سونڈ بانتی گئے ہیک رجنال خیر خواہی نہ کرنی ہے اسلام ہی چیز دار دے نہیں ہونٹ تُسا میری بات کو ذرا غور نال سمجھو کہ اسلام سا کو کڑی شادہ سبق دینا اگر ہیک موشت ایک موٹھ تھی کہ رہنے اساسار ہے ایک نوجہ دا بھلا سوچنے ایک نوجہ دی خیر کا ہی سوچنے قرآن ہی چیز دار دے نبی کریم علیہ السلام دی اپنی تعلیم اور عابدی سیرت دی ہے قرآن کریم جل اللہ تعالیٰ نے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے اوصاف نسائے نبی باغیاں صفتہ نسائے عابدیاں عادتہ نسائے اور عابدیاں خوبیاں نسائے اللہ تعالی نے فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام جان ڈھیر سہریاں خوبیاں آپ علیہ السلام دی ہیں ڈھیر سہریاں صفتہ سارے نبی پغمبریں دی ہیں صفتہ کچھا کرو تو سارے صفتہ کل محمد الرسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام تھوڑا جہاں والیم کھول لے ہو باقی سب ٹھیک ہے نبی کریم علیہ السلام دی ہیں خوبیاں صفتہ پہلی خوبی اللہ تعالی نے فرمائے پہلی خوبی ہے کہ پیغمبر تو آدھے وچوں آئے تو آدھے وچوں آئے اللہ تعالی نے فرمائے کہ جی میں تو سا انسان ہو یہ میں تو پیغمبر انسانیت دے وچوں آئے ساری نبوت دا ساری رسالت دا ساری مخلوقات دا سردار بن کے آئے اور دو جی خوبی اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمائی اللہ نے فرمائے کہ ایسا پیغمبر عزیزون علیہما آنتم جیڑی تو آکو تکلیف تھی نیے جیڑی تو آکو پریشانی اندیے اللہ دا پاک پیغمبر اتنی پیاری صفت دا مالک تو آڈی تکلیف ہو سکتے تو آڈی ماں باپ پرداش کرونجے گوارا کرونجے ہو سکتے تو آڈی تکلیف سنکے تو آڈی اولاد گوارا کرونجے ہو سکتے تو آڈی تکلیف سنکے تو آڈی بیوی گوارا کرونجے ہو سکتے تو آڈی تکلیف سنکے تو آڈی خواند گوارا کرونجے لیکن اللہ دا پیغمبر جیڑی خوبی ہے جیڑی صفت دے ہیں اللہ تعالی نے فرمائے اے جڑے بلے کہیں امت دی تکلیف سنن اے جڑے بلے کہیں دی پریشانی سنن عزیزن علیہ ماں جڑا تو آڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے کیا مانا اے او پیغمبر جڑا جیندائی واسطے ہیں تاکہ بیدی تکلیف دورو اسانجڑے نبی دا کلمہ پڑے سے اسانجڑے پریغمبر دا کلمہ پڑے سے پریغمبر دی خوبی کیا ہے بیدی خاتر جیونے بیدی نال بھلا کرنے اے نبی پار دی خوبی ہے عزیزن علیہ ماں بیدہ بھلا بیدی تکلیف کو اپنی تکلیف بید درد کو اپنا درد سمجھنا کتنی بڑی بات ہے نبی کریم علیہ السلام میراج علی رات جڑے بھلے میراج تہان اللہ تعالی نے امام کائنات کو میراج کرائی راتی رات سیر کروائی آسمانہ دیتے رب نے اپنی جنت دکھائی اللہ نے جہنم دے کچھ معاملات بھی دکھائے نبی کریم علیہ السلام دی ربنا الملاقات ہوئی اللہ تعالی نے الملاقات کرن دے بعد جنت دا منظر دے کھن دے بعد جہنم دیاں ہولنا کیاں دے کھن دے بعد اللہ دے پیغمبر جڑے والے واپس آنڈ لگیں اللہ تعالی نے اپنے بابوں کو اپنے پیغمبر کو کچھ چیزیں عطا فرمائیں توفے دے تا عورتیں عطا فرمائیں انہاں دے وچوں ایک چیزیں بھی ہے اللہ تعالی نے فرمائے میرے پیغمبر میں اللہ کریم توڑی امت وست پنچھا نماز فارد پیا کریں گا توڑی امت کو چاہی دائے کہ پنچھا نماز آدھا کریں اللہ دے پاک پیغمبر کو توفہ ملیا نماز دے سورت امام کائنات نماز آنڈ کے واپس آنڈ لگیں جڑے والے ستویں آسمان تے آئے ستویں آسمان تے بعد جڑے والے چھویں آسمان تے آئے چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آنڈ لگے اللہ دے پاک پیغمبر ہنسانے بھائی جان آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ اللہ نال ملاقات کر کے اندے پئے ہو جنت دی سیر کر کے اندے پئے ہو ذرا دساؤ تسائی رب نے تو کو کیا توفہ آتا فرمائے حضرت امام کائنات نبی مکرم نے فرمائے اے موسیٰ اللہ نے پنچھا نماز آتا کی چین نبی کریم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھڑا گئے اے اللہ دے آخری پیغمبر اے آخری رسول میں کوئی بڑا تجربہ توالی امت پنچھا نمازہ نہیں ادا کر سکتی توالی امت پیو ڈالے دو میں نبی بڑا آکے بھیجا گیا ہوں میرا بڑا تجربہ ہے میرے وست اللہ نے دو نمازہ رکھیا آنکھ ایک فجر دی ایک شام دی میری امت ہونا پڑ سکتی توالی امت میری امت دی اولاد ہے مشکل ہے اور دیکھ ذرا بے دی خاطر جیمنے کہیں دی خاطر جیمنے بے دی خاطر سنو بے دو میری بات سنو ذرا نبی کریم علیہ السلام فرمائے اچھا ہون کیا بڑھ سی موسا ہون کیا بڑھ سی حضرت موسا علیہ السلام اکھنگے اللہ دے آخری پیغمبر امہ کرو اللہ تعالیٰ دی بارگائج لگے ونجو اللہ دو واپس وال ونجو سوال کرو اللہ گھٹا دے وے اللہ نمازہ گھٹا دے وے نبی کریم علیہ السلام لگے گئے یا اللہ منی امت پنچھا نہ پڑ سکسی تھوڑا جیاں تک فیف کردے ہو اللہ نے چال ہی نمازہ کردے چاں جی موسا چالی تھی گئے آنکھ لگن چالی بھی نہیں پڑ سکتی فلا دوبارہ چکر لاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دوبارہ چکر پہلے اللہ سنیاں میری امت چالی نمازہ نہیں پڑ سکتی ذرا گھٹا دے ہو اللہ نے تری ہی کردے چاں جی موسا تری ہو گئے اللہ دے آخری پیغمبر دوری امت تری ہی بھی نہیں پڑ سکتی کہ بیا چکر لاؤ اللہ دے پیغمبر نے بیا چکر لائیا یا اللہ میری امت بھی نمازہ بھی نہیں پڑ سکتی ذرا گھٹا دے ہو نمازہں گھٹ جائیں گھٹ جائیں دا نمازہں ہو گئے اے موسا دا نمازہ ہو گئے اللہ پاک نے دا نمازہں کھڑی جائیں میری امت واسدے حضرت موسا علیہ السلام آدم تو آری امت دا بھی نہیں پڑ سکتی ایک چکر بھی اللہ ہو جاؤ پھر بایا موسا ہون میں گلی حازندے کیا کھا جو میری امت انجھینی کمی ہے جو ڈائی نہیں پڑ سکتی میڈا بھنجن روح نہیں آگا اور تو آکی نے مائے گال جیڑی میں سمجھا ہوں ان جانا پنجھا کنے ڈاک کرائیں نبی صاحب وال وال چکر لائے کہیں دی خاطر بیدی خاطر نا جڑا بندہ بیدی خاطر بیدہ بھلا سوچنے بینال خیل کھائی کریں چنگا بندہ ہوئے جڑا بینال چنگا ہی کریں نبی علیہ السلام چکر لائے دے رائے گئے نا 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 موسا ہوں میں نہیں ویدا اللہ نے سارا معاملہ سنیے ڈٹھے اللہ نے فرمایا میرے نبی دوسرہ گھر نیویاں مان چاندے تے تو آدھا جڑا ایک جملہ ہے نا جو میں کوں لحاظ اندے تے میں تو آدھا ہی لحاظ دا لحاظ پیا کریں نا دا دے بجائے میں پانچ پیا کریں نا میں لیکن لا تبدیل لے کلمات اللہ اللہ دا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا نمازہ پنچہ فرد کی جامی جڑا جڑا ٹوڑا امتی پانچ پڑھ دا رازی سواب پنچہ داتا کریں نرز دوسرہ سوچھیں دے بیٹھے ہو سو موسا نبی دا اللہ بھلا کرے ہیک چکر بیا لوا ویا جا جان جھٹ بولیا کیا کیا حال ہے پانچ طاقت کھڑوائے اللہ بھلا کرے موسا نبی دا ایک چکر بھی اللہ بھلا جان جھٹ بولیا جڑی بات میں بیٹھا کرے نا نبی کریم علیہ السلام نے بے دی خاطر چکر لائے اسا کہ نہیں بے دی خاطر چکر لائے ساکو کریں چکر آئے نا بے دی خاطر اسا کہ نہیں اتنا کہیں مخلص تھے ہوں جو بے دی ٹینشن لال ساکو چکر آئے ہوں اسلام اے آدھے بندہ ہو چنگ ہیں جڑا بے وستے چنگ ہیں جویں نبی کریمان اللہ دے پاک پیغمبر آپنا مفات رکھ دے ہی نا بے دی خاطر آپ مشکہ تے چاپنے آپ کو پینے ہیں جا خیر ہے آپنا انتقام نہ گھن دے ہیں آپنا بدلہ نہ گھن دے ہیں آپنی سفری تکلیف نہ دے ہیں آپنی بوکھ نہ دے ہیں آپنا آرام تے آپنا سکون نہ دے دے ہیں بے دی خاطر جین دے ہیں اے نبی پاک دی تریوی سالہ نبوت دی زندگی تُسا پڑھو اللہ دے پیغمبر ساری زندگی میدی خاطر گزاری ہیں آپ نے یتیم دا بھلا سوچا غریب دا بھلا سوچا ہمسائیں دا بھلا سوچا مسکین دا بھلا سوچا ماں باپ دا احترام سکھایا اولاد دی تربیہ سمجھائی کہیں جا سوڑا نبیہ جڑا اتنی تعلیم دے کے بنجھے وہ لوگوں ایک نجھے کوئی ملیے کرو تو مسکرا کے کھیل کے ملیے کرو اللہ تعالیٰ مسکرا کے ملنا میں صدقہ بنا دے اسلام ہے اسلام ملنسار دین ہے اسلام ایک نجھے نال ملنگ دین ہے اسلام نے معانقہ سکھا ہے اسلام نے مسافہ سکھا ہے اسلام نے ملاقات سکھائی ہے اسلام نے السلام علیکم سکھائے اسلام نے مسلمان دے مسلمان دے جتا حق رکن اتا ازا دعا کا فعجب ہو ایک نجھے کو دعوت نی مردہ طریقہ سکھائے جیمنا بے دی خاطر ہے یہ اصل زندگی اور یہ اصل اسلام اسا جنہیں جیندے بدیں اپنی خاطر جیندے مہور مر رہے اپنا زیر بلنے اولاد پیوما نال مخلص کہنی پیوما اولاد نال بھیرا بھیرا نال بھیرا نال بیوی خامد نال خامد بیوی نال ہمسائے ہمسائے نال رشتہ دار رشتہ دار نال مخلص نہیں رہیے نبی کریم علیہ السلام دے صفت آئی آپ نے ساری زندگی بیدے بارے سوچے آپ نے فرمایا میرا دلہ دے مسواق میں نماز ہر نماز دے وضو نال ضروری آنکھ دے وہاں لیکن میری امت کو مساق لبھنے جو مشکل تھی جو مشکل جناب پندینا میری امت میں نماز دے ہر وضو نال کر دے اے بیدی خاطر بھلا سوچنے خیر ہے کوئی گال نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایے میرا دلہ دے میں نماز دے ویچے کرت اپنی لمبی کرام دلہ دے کرت لمبی کرام لیکن جڑے بلے مرے کننے جو چھوٹے چھوٹے بالیں دے روان دی آوازان جن میں نماز دے کرت کو مختصر کرنے کئی دی خاطر بیدی خاطر کتنی ولی بات ہے بیدی خاطر میں نماز مختصر کرنے اسلام جڑا ہے نبی کریم علیہ السلام دے دیکھو میں دو تہہے گزارش کرے تھوڑا تھوڑا قریب قریب تھے جتنا ہی آئے بیٹھے ہر ساتھی تھوڑا چولپ ہوئے ایک فوٹو جتنا میں مہمان دی پردیسی دی بات من لو جا میں تولے حق کے جعا کرے مہربانی جزاک ملا اجنے جڑے نراز تھے بیٹھے ہونا ہلے نیوے یار میمان سمجھ کے حل پو زندہ باز بے زندہ بڑے مہمان نواز ہو تو ساں محبت لے لوگ اجنے کئی دھپڑی لوے میں بیٹھنے نیڑے تھی جزاک پتر بیٹھی کوئی نہ کھڑا ہوئے قریب قریب تھی ہو میرے جملے نو غور کرو نماز دا وقت بھی قریب ہے بات ہی مختصر سمجھا ہوں انچانا اسلام کیڑی شایدہ نہ آئے بینال بھلائی کرنہ دنہ ایک ایک بات کو یاد کرو بینال بھلائی کرنہ دنہ نبی کریم علیہ السلام بے دی خاطر جین دیا بے دی خاطر بھلا سوچیں دیا آپ نے کہی ایسی آپ دی جویں نبی کریم علیہ السلام دی خوبی ہے یہ نبی پاک دے صحابہ دی وی خوبی ہے اللہ دے پیغمبر دے یاران دی وی خوبی ہے جڑا ہی جین دیا بے دی خاطر جین دیا بے دی خاطر بھلا سوچیں دیا اسلام آدے جڑا بندہ بے دی خاطر بھلا کرے اللہ دے نزدیک بندہ بہترین ہوں دے خیر و ناس میں انفاؤ و ناس اللہ دے پیغمبر نے فرمائے چنگا بندہ ہوئے جڑا بے دی خاطر چنگ میں جتنا مرضی نمازان پڑھا جتنا مرضی خیرات کرا یہ ہمسایا میرے کے تنگے تو سمجھو میں چنگا نہیں نبی باغدہ صاحبی حضرت عبداللہ بن حضافہ ایک حضیفہ لفظ بیہ حضافہ عبداللہ بن حضافہ صاحبی رضی اللہ اللہ کیسا رے روم دے قبضے چن صاحبہ حضرت عمر دے دور حکومت کیسا رے روم آکھنڈا گئے عبداللہ بن حضافہ اگر میڈا سیر چومنے چاہاں میڈا مت چومنے چاہاں میں تکو رہا کر دے میں چونکہ مسلمان نہیں تو مسلمان تھی کہ میڈا مت تا چومنے اور مت تا سیر چومنے مطلب میڈی بادشاہ من میڈا بادشاہ من میڈا سیر چومنے میں تکو رہا کر دے سا حضرت عبداللہ بن حضافہ خند لگے میں سیر چومنے لگے میڈی ایک شرط ہے یہ دیکھو ذرا لفظ تکاہ اور کر میں سیر چومنے لیکن میڈی ایک شرط ہے جی جی کیا شرط ہے سیر چومنے شرط پوریان آکھ لگے جی میں گریہ کر دیسے ہی میں میڈے سارے دوستیں گریہ کر دیسے نبی کریم علیہ السلام دا صحابیہ دے بھائی کیسا روم میں ترا سیر چومنے تیار لیکن شرط ہے جی میں کو رہا کر سی میں میرے یار کو رہا کر بیدہ بھلا بیدہ بھلا بیدہ بھلا انہیں کو رہا کر ہوں کہ میں کوئی شرط منظور ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ میں کھڑے تھے کیسا روم دا سیر چومن لگ گئے اللہ دی قسم تاریخ ورق کو کھول کے لے گا عبداللہ بن حضافہ اٹھ کے غیر مسلم بادشاہ سر کو چومن مسلمان بھلا میں دی رہائی واسطہ مسلمان نے دی رہائی واسطہ بھلا بادشاہ نے چھوڑ دی تا چلو بی شابہ لشکر پورا گھن کے مدینہ آئے تجل حضرت عمر کو اطلاع ملی یان دے عمر کون رضی اللہ تعالی جن دے ایمان تے ہدایت دیا دعا اللہ دے پاک پیغمبر راد تاریخ کی جر رو کے کرن دے رہ عمر کون جن رائے دے وی اللہ عرش تو قرآن بڑھا دے جن دے حضرت عمر کو پتہ لگا عبداللہ بن حضافہ بے مسلمان دے خاطر کیسا رون دے سیرت متھا چم کے اندب حضرت عمر مدینہ دے باہر لگے گئے اپنے ساتھ چین گورل آکے گئے عبداللہ دے استقبال پہ کرن جن حضرت عبداللہ بن حضافہ قریب ہے حضرت عمر عبداللہ دے متھا چم لگ آنکھ مرجے جوان دی زبان کے متھے چنوے دا رنگ اللہ پاک نے فرما دنیا کائنات والے جنہ بھی زندگی گزار بے دی خاطر گزار آپ دی خاطر جیم نہ ہو گیا بیمار پر سیدھا اسلام تصور نہ ہو گیا اگر بے دی خاطر جیم نہ نہ ہو گیا غریبہ دی ہمایت کرن دا ذکر نہ ہو گیا اللہ پاک نے جڑا دین سا کو عطا فرمائے دین دا پیغان ہے کہ جدہ ہی جیم بے مسلمان دی خاطر جیم بھلائی کرو آج جے کال تک ریزالٹ نہ ملے میں مجھ رہ مجھ چنگ آج جے ریزالٹ نہ ملے میں مجھ جڑا بین بھلا کرے اسا کریں جڑے ماں باپ نے سا کو لک میں تروڑ کے کھوائیں جڑی بھین نے سا کو پا لیے بھین 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 بھلا نہ سوچے خود اسلام مکمل نہیں ہو سکتا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی آتا تائیں بید بھلا سوچے سادی خیرے سادی خیرے سادی خیرے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی ہے آپ نے مہمان دا ہاتھ کھڑا کی تے فرمایا کیڑا بندہ تو نے وی چھو صحابہ جڑ آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے میرا مہمان خدمت تُسا کرو کون شاہ شوق نہیں آیا میرے نبی پاغ صحابی حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ انساری صحابی مدینہ در یہ سی صحیح میں خدمت کرے سا آپ نے فرما گھن ون مہمان دا ہاتھ پکڑ کے لگے گئے نبی کریم یاد رکھائے مہمان نوازی بہت بڑی سادت اللہ پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ مہمان نواز نہ ہوئے انہیں سمجھو ہی بندے تھی جن یہ خیر نہیں آسکتی لا خیر فی مل ی زی جی بندہ مہمان نواز نہیں ہی بندے دے اندر خیر نہیں آسکتی سب تو پہلے اللہ نے جڑے جسم دے کپڑا پونے حضرت ابراہیم دے جسم یا اللہ وجہ کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے روئے زمین تے سب تو پہلے جائے مہمان نوازی کی تھی آئی حضرت ابراہیم جان دے مہمان نوازی جیڑی شہدی استطاعت ہوئے مہمان نوازی مہمان آگئے جیڑی شہدی موجود دال ساگ لسی خجور جیڑی شہدی موجود مہمان تے سامنے پیش کر دے پانی دودھ جیڑی شہدی موجود فورا پیش کر دے مہمان نوازی تکلف دا نہیں مہمان نوازی کرزہ چاہ کے خارج کرن دا نہیں مہمان نوازی سارا سارا نمار میں مہمان کو بلا مرد نہیں مہمان نوازی دا مطلب مہمان آگئے جو چیز موجود ہے اور اندھی دو جی تعریف ہے جو چیز مہمان کو ضرور آتے اکو نواز ہو اکو مہمان نوازی آدم ایک بندے برگی نہ کھانی ہوگئے نا سارا پیار جو تھی آسین کیا خیال ہے ایک بندے دال نہیں کھانی نا سارا ریٹھے بہت این نہیں کرنے مہمان نوازی مہمان دے مزاج دا نائے مہمان نوازی آپ جو کچھ موجود دے وہ پیش کرن دا نائے نبی کریم بولو بولنا کاری عبدالمجی صاحب کی نے پوچھ گئے کتا ملائز سارے مہمان آلیا دیرے کتا دور گھر کے پر رہے ہیں پولا اے دے بلی رحمت کئی لب بھئی بلوچ لوگ جو ہیں غیرہ جو تھا غیرہ تا وہیں ٹی وی ہی پہ گھار گھر مہرم مرد سارے بیبیاں باقی مہمان وگہ پولا کھڑ سی بلوچ لوگ جو نیڑے آیا مہمان کو گھار گھنگے نبو تل نبی سن خود مہمان گھنگے پردہ کروایا گھاریں جو رحمت اندی نبی علیہ السلام دا صاحب ہی گھنگے گھار لکوا دے کشے کھاوان پتہ ہی کھاوان دی توقع کر کے مہمان گھنگے گھر لیا کھنڈگی میں مرے سردہ تاج میں آپ کشے نہیں کھا دی تو سامی آج کشے نہیں کھا منی تھوڑا جیاں کھانا ہے جیڑا میں اپنے بالیں مستے رکھ رکھا ہے میں اپنے بالیں کو کھوا کے سمیس ہوں حضرت ابو طلاد ناج بالیں کو مطد محراب دا نا نہیں اسلام صرف نماز پڑھن دا نا نہیں اسلام تحجد پڑھن دا نا نہیں اگرچہ تحجد پڑھنی چاہیے اگرچہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن اسلام سلامتی دا نا اسلام امن دا نا اسلام بیدی خیر خواہی اور بیدی بھلائی دا جڑا دنیا چڑھ دی پڑھ مریض مرد پڑھن ہسپتال بھریا پڑھن جیلہ بھریا پڑھن تھانے بھریا پڑھن عدالتہ بھریا پڑھن آج تائم بکہ سمڑے میں بھی دسترخان جو کچھ رکھ دیں دسترخان لگ گئے کھانا رکھی گئے اون بلی کھانا کیا ہو کھجور روزی جو دا جو دی تھوڑی روٹی یا پنیر مخت سردیا کھانا آج تے ہر شایان فان بڑھن دی جیلے دسترخان بھی چیج گئے کھانا رکھی جیلے حضرت ابو طلح دی گھر والی جناب ام سلیم رضی اللہ وان سال گیا دی میں سرد تاج کھانا اتنا تھوڑا اگر تُسا مہمان دے نال نہ بیٹھے مہمان کھانا کھانا کوئی نہیں اگر تُسا نال بھائے گئے تے مہمان دی خدمت حق ادا نہیں ہونا کیا کرنا جائد آئے آسمان دی چھت تلے زمین دے اتے دو خامد بیوی جیلے اسلام کو سمجھی کھڑے آنا سوچیں دے کھڑے آنا مہمان دیکھیں خدمت کریں جائے اسلام بیدی خیر خائی دا نائے اسلام بیدی بھلائی دا نائے اسلام بیدی خاطر جیوان دا نائے جڑا بیدی خاطر بھلا نہ سوچیں اسلام آدھے بندہ مسلمان نہیں ہو سگھ دا حضرت ابو تلہ کو بیوی جنہ لے آکھ لگی حضرت ابو تلہ دن اچھا تون سلا دے میں آؤ اچھا سہی والی میں کرنے اجڑی لال ٹین بل دی پئی اجڑا دی و بل دا پئے مہ لال ٹین دی و بڑھے جنہ جنہ بلے جنہ جنہ بند کرنہ جنہ مہ بند کرنے سو اندھارا تھی ویسی دوسر مہ مہ دی نال بے روائے تے اپنے ہاتھ دی خالی حرکت کرنے روائے سالی خیرے اللہ دے نبی دا مہ مہ راج بو حضرت ام سلیم دی و دی و بی بڑھے دی لال ٹین دی و بی بڑھے دی ادھارا کرنے دی حضرت ابو تلا اپنے ہاتھ دی خالی حرکت بیٹھے گرن رات گزر گئی ساکو ساری سکی بھین دا پتا کہنی ہو نا جیڑ پیسہ آیا منشی لکی ہو نا ملازم بے باری بار بینک جمع کر و آیا نا نیانی دا پتا نا دی دا پتا نا بیو پو دا پتا کیا کرے سین پیسے کون جیڑا پیسہ تیرے بھڑڑے پاپے دی آنکھوں آلیا آنکھ آلیا آنسوں صاف نہیں کر سگھلا جیڑا پیسہ قریب دی غربت دا سریعہ قریب دی غربت دی خاتم دا سریعہ نہیں بان سگھلا جیڑی جیداد دا کیا کرے سین جیڑی جیداد یتیم دی زنگی چا سکھ نہیں پاس گئے حضرت ابوت اللہ انہ رات سم گئے گھر والی بھی سم گئے بال بھی سم گئے مہمان دا ہاتھ پکڑ کے اللہ دے پیغمبر دی عدالت جا گئے یہ جملے اگر تُسا نبی پاک دی حضرت ابوت اللہ تے نظر پہ گئی میرے نبی اسی ابوت اللہ کو دیکھ مسکران لگ گئے آپ ہی میں کھل لگ گئے حضرت ابوت اللہ قریب ہے عدن اللہ دے پیغمر کھل دے کیوں پیغ لگ دے تو ارے مہمان دی مہمان نواز دا حق دا نہیں ابوت اللہ نواز جی بات نہیں اچھا اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے اے ابوت اللہ رات جڑے انداز اچھا اپنے ہاتھ دیا خالی حرکتا کرنے رہ گئیں رات جڑے انداز جو تیری بیوی لال پین بند کرنے رہ گئیں رات اللہ تو سارا انداز اللہ عرشتے دیکھ مسکراندہ رہ گئے اللہ مسکراندہ رہ گئے احسان پر والے اللہ مسکراندہ کتنی ولی بات اللہ کھل پو میں کتنی ولی بات اللہ مسکر پو میں اللہ خوش تھی پو میں تے قدہ خوش تھی علماء موجود روح زمین دے اتے کوئی ایسا کام نہیں جڑے کام دے بد دے ارشان والا رب مسکر پو میں جڑے زمین تے کرز اللہ ارشان تے مسکر پو سی ہو کیڑا گام میں بیدہ بھلا بیدہ بھلا بیدہ بھلا بیدہ بھلا جڑہ بین اللہ ہی دی چنگ آئی دے بدلے مسکر پندر آنو جڑہ بیدی خاطر جی وردہ مزاج برداشت کرے جڑہ بیدی خاطر آپ بھلا برداشت کرے اللہ ہی دے عمل مسکر پندر آنو اللہ دے نبی فرمائے بطل مبارک وی لقد زاہ اللہ لقد عجب اللہ تیرے انداز کو لے کے اللہ آرش مسکر آنو رہے تی اللہ پاک نے ہونے ہونے حضرت جبریل کو روانہ کر کے تیری تعریف آیت نابل فرمائے اسلام ہے کہ جناب انہیں کعوڑے وطن کعوڑے تار ناد نسا کہیں دے ہم سائے تھوڑی ہیں اللہ دے قسم جے تو بیمار دی تی مار داری نہ کرے سیں کہیں دے جناز جنو سیں کہیں یتیم دے سیرت شفق ہاتھ نہ پھی رسیں کہیں غریب دی غرب دے بارے ٹینشن نہ گھنسیں کہیں بیوہ دی آج گل سردی دا موسم آب تے چادران جرش یان سوئی ٹر تے جراب بھوڑ تے پتہ نہیں کیا کیا بھدے گلے دیں سارے پورے کمبیج سارے پورے رشتہ دار ہیں ساکھو اپنے رشتہ دارے بچو اوہ یتیم بار کیوں نہیں نگر اندہ جڑا بین بھلائی نہ کرے مجھا نماز بھی اللہ قبول نہیں کرے اللہ اندھے حاج بھی قبول نہیں کرے اسلام خیر خواہی دانہ اگر ایک رجی دا بھرا نہ پڑھ نا ایک رجی کو سین نال آپ نے پہلے پہلے اسلامی سلطنت اسلامی حکومت اسلامی ریاست مدینہ پاکش پہلا کمجڑہ نبی پاک نے کی تے اوہ ایک نجھے کو بھرا بڑھا مان اللہ کی ایک نجھے کو سین نال لے اسلام ایک نجھے دی خیر خواہی دا ساکو تو پتہ یہ پتہ ہے سارے ہمسائے ہسپتال نیندہ گھندہ پہ شدہ قریب زریعہ کین سی تے دو نہیں جو لنگ آیا دوں تور ون تیک اللہ نے حیثیت نہیں تی تور ون کے جمع کرا اے بھئی میری طرف میں پتہ کہیں کو نہ لگے اللہ دی قسم ایم تیرہ اللہ بھلا کر سی تیرہ آدھے چنگا بندہ ہوئے جڑا بیدی خادر چنگا اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر آخر ابو تلہ اللہ کریم نے ابو تلہ دے تذکر ارشان دے کیتے وین ویو تیرون اللہ عرف سے ہم ولا کان بہم خساس اللہ کریم نے فرمائے میرا پیغمبر یو جن تیرے آر وین جڑے آپ بکھیں سمغیں لیکن بیدی خاطر رات بکھیں گزار دیں اللہ پاک نے فرمائے اے بڑے ایمان اللہ اے اللہ دے ولی لوگ اے بڑے چنگ لوگ ہمیشہ چیمن دا طریقہ اگر زندگی دے سہا گزار دے نی تے بیدی بھلائی سوچ گر بیدہ بلہ تیرے زمہ تیری حفاظت اللہ دے اسلام بینال بیچارہ سکھیں دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جان دے سننا غور نہ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرما اے اے نبوت تی تی چال فیرون دوائیں ایرے دیکھو نبوت مل گئے نبوت مل گئے ونیا نا پہے آکھان لگے اللہ کریم جی موسیٰ میری ایک نکی جین درخواست ہے سنو سنو قابل احترام دوستو سنو جی موسیٰ کیا گال اللہ سنیا میرے ایک بھرائے جہدہ نہ حرون بھرا بھرا دی تعریف کرنا پہ کریں کی تی یہ مل شبا کمان وہ سن تی نام بھرا دا گلو اللہ دی بار گائے چکو تور موسیٰ کلیم اپنے بھرا دی تعریف کڑا کریں دے کتنی وردی گال اے پروردی گار میرے بھرائے جہدہ نہ حرون میڈی امہ جائے یار دا یار بھرا دا پھر آئے سنگتی بندہ تی اللہ سی بی گال دس ہوا افس من نی لسان بھلی آر بھی چند اللہ بھی چند سکھ دے سامنے آلے کو سمجھا بھی چند سکھ دے اچھا تو سعودہ پھریا سمجھے یہ ہے سمجھرا میں نے پھرہ حارون کو نبی جا بنا اے جملے خورنا سنو موزر سامین اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ میں حارون کو ہی نبی پیا بنے گا ٹوہیں جنرال کے ونجو فیرون دے سامنے میں اللہ دی توحید سناؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کرام جبیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے نبی فرمایا مرے صحابہ جنہ دی رب نے کائنات بنایئے آج تک کئی بھیرا نے کئی بھیرا نال بھلا نہیں سوچا جتنا حضرات موسیٰ کلیم نے اپنے بھیرا حارون نال بھلا سوچا تے اللہ نے کیا جواب رہی تھا اللہ آکھے آہ میں نبی پیا بنے گا اللہ آکھے ہاں میں رسول پیا بنے گا اللہ آکھے آہ چال میں نبو آتا تا 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 پیا پوے گا لیکن اللہ نے جواب کیا یہ رشاد فرمائے اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر موسیٰ سانا شد و آزودہ کبھی اخی کا واجی اصاں تیرے بھیرا کو تیرا سہارا پہ بنے گا اصاں تیرے بھیرا کو تیرا موڈا پہ بنے گا رب دے قرآن دی آیا تا یہ حصہ ہے ایکو پلے پاؤ اللہ کریم نے فرمائے اصاں تیرے بھیرا کو تیرا سہارا پہ بنے گا رب دے قرآن دی مقام کو لو پتہ لگ دے بھیرا بھیرا دا سہارا اندن بھیرا بھیرا دا موڈا اندن بھیرا بھیرا دا سہارا اندن اصاں چاٹ ماریے تا بھیرا کو مقام کو لو پتہ لگا اصاں تیرے بھیرا جنگا ساڑا جھگڑا تا بھیرا میں نا ساڑے رولے رب پہن تا بھیرا میں نا اصاں بھرے بھیرا دیاں گربانہ پکڑن سے اصاں چٹے والے آلے بھیرا میں گرات دے ہنجروا اندن اصاں بھرے بھیرا میں تے کیس کر کے توہینہ کرواند بھیرا بھیرا دا سہارا آنگا رب دے قرآن دی گواہیے بھیرا بھیرا دے مددگار آنگا اللہ دے قرآن دی گواہیے اللہ کریم نے فرمائے میرا پیارا موسیٰ اصاں تیرے بھیرا کو تیرے وستے مددگار پہ بڑھنے تیرے مونٹھا مضبوط پہ کرنے یار مونٹھے مضبوط تھی نن تا بھیرا میں نال بند دی معیشت مضبوط تھی نیتا بھیرا میں نال ساری سنگت باد چاہ جڑھلے کھاٹا وادہ تھی وے پہلے بھیرا میں بندہ مار ون یہ جنازہ پہلے بھیرا جہنے بندہ بیمار ہوئے ہسپتال پہلے بھیرا پچھیں ساری کو بھیرا بڑھو ساری نال محبتہ کرو ساری کو اپنے وجود نظریہ فیدہ دے ہو اصل مسلمان ہوئے چنگا جوان ہوئے جڑھا بے دکھا تر جیوے تے بھلا کرے جڑھا بے دکھا تر بھلا سوچے اللہ کریم بھلا ہی دے پر نہ لو کھول دے بڑی کمی یہی چیز دی ساکھو یہ پتہ کہ نہیں سارے جڑھا ہمسائے آیا بیٹھنا ایک کون ہے تکیں جائے نہ 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 او جانے ہوتا کم جانے میرے کی نے پوچھو بھی ترے بھیرا آدھا کیا آلے آدھے بسو گھاٹ واد مل دے ہوں ملشم بس نہ پچھال اجرے معاملات سارے کلیش اتنا سخت تھی گئن انجھے محول دی پڑھی ہوئی نماز دا کوئی فیضہ نہیں انجھے محول دی ڈتی ہوئی زکاق دا کوئی فیضہ نہیں مو پٹو ماں میں کرکتو ماں میں میرا ہمسائے نال بھلا نہ ہوئے رشتہ دارے نال نہ ہوئے تے کو ستر ڈاڑھی سلام کرن تے چیتر جوان تے کو اٹھی کے سلام کرن تے سکے بھیرا نال تری بڑھی ہوئی نہ ہوئے میں ہی ترے سلام کو کیا کھا ساری سنگت کو سینے نہ لاکھیں تے آئی لاو یو دے جھوٹے وعدے کریں تے جانو جانو تے جیند جیند دے نارے مارے تے تیری سکی امہ تیری ہاتھ روز رات دا رونجے زمے تیرے میں جانو دے لفظیں کو کیا کھا میں باہر بڑی عزت دے آدھے مولانا باہر بڑی عزت دے ایک گھار آلے چھوڑھے انہوں میری عزت نہیں کریں اسلام نے ایک فلسفہ دس آئے بیدہ بھلا کرو تاکہ توانے نال محبت کریں کہیں پاگل بندے نال گالہ بندے ودیوں میں پندے اکلوں فارغوں میں ڈار پہوں دی تلی ترہ کہ اوہی تور آدھب کر کے نکل سی سیانے نال بھلائی کریں سی دے اوہ تری عزت نہ کریں سی جیڑا تیرے واسطے سر دیں نہ مطلب ہے تاہوں نہ بھلا نہیں سوچا تاہوں دی چاہی نہیں سوچی میری چھوڑ دی باٹی ہے پہتری چالیس سال دی میری عمر ہے میں لانش بھنیا ودا آج تک میرے ذریعے کہیں کو فائدہ تھا کائنو میں آئے آئے اپنے مقصد واسطے ہیں اللہ نے میں کوئی زندگی دیتی ہے اللہ نے میں کوئی رزق دیتے اللہ نے میں کوئی پائیے اللہ نے میں کوئی مکان دیتے چھات دیتی ہے اولاد دیتی ہے سارے کنبے قبیلے دے افراد بنائے تاکہ میں بے دی خاطر جیمن سکھا چنگا او بندہ ہے جیڑا بولو کچھ بولو تاکہ میں گال مکاما جیڑا بے دی خاطر جیڑا بے دی خاطر فینسلہ باد ہے علاقے دا بندہ ہے طبیعہ چیک کروا اسی بلڈ کینسر آئے کیا آئے دعا کرو اللہ بیمارین کو شفاہ بلڈ کینسر تقریبا موزی مردے لا علاج مردے بلڈ کینسر ریپورٹ آگن ایک مولانا کو آکھن لگے بھی میں کو بلڈ کینسر ایک وظیفہ دس ہو میں پڑھا ہوں بندہ بڑا تاجر پیسے اللہ کرو باری وہاں کے وظیفہ بعد جسے زان پہلے ایڈہ ساتر رشتہ دار بار تیرا قبیلہ تیرا کنبہ تیرا خاندان کی تھے آکھن لگے مولانا فلانے علاقے جے پرانا جڑا چاکہ ہی فلانہ علاقہ ہے فلانے بستی ہے میرا قبیلہ اتھائے اچھا کرنا تاک گیا ہوئے دھوکہ عرصہ تھی گئے اپنے قبیلے جنی میں گیا آکھن لگے گویس آلدار سا ہو گئے میں اپنے رشتہ داریں جنی گیا مولانا آکھن لگے میں وظیفہ بعد جنی سے سوں پہلے وانج کو جڑی بارا چھوٹی گر اپنے کربار بند کر اپنے رشتہ داریں جو چکر لاوا جڑے والے چکر لا کے ولسیں انہیں دا بھلا کر کے آ انہیں دی خوشی کو اپنے خوشی سمجھ کے آ انہیں دی غمی کو اپنی غمی سمجھ کے آ چکر لاوا ولا کے ٹیسٹ کرامی ولا والامی ولا تیکو وظیفہ جو آن چھوٹی کی تھی کربار زمیں لایا ٹو روپیا آ گیا یہ تھا وستی ہے چاکے ہاتھ پیسے اللہ خانا پیسے دی وجہ تو اکی ہیں تا ہی کوئی نظر دی کسے نا یہ آیا کرے ہی نا جو میں اصلا کو چڑنا چوکا مار پوے اٹھا کر سا کو درکدا یہ غریب مار پوے اتھائیں بھائے اللہ بشکیس جو آن چڑنا با اتھائیں مقلعہ چھوڑا ایک لفظہ لایا موک چھوڑا اللہ بشکیس یہ چنگا چوکا سلام علیکم سہی اللہ دی مردی سہی تعلق لڑے اور بید مفاد واسطے بید بھلے واسطے رکھو امیری غریبی اللہ فارق نہیں رکھنا چاہیے یہ آگے آگے رشتہ دار ہیں جو پہلے پہلے سارے ہیں سجیس اوے ارتے عمر کا انہیں دیکھ سجیس سارے ہیں تو آپ واللہ نے اگر پیسہ دیتے تھا کفن کو جیب کا نہیں لگی پیسہ ہی تھا ہی رہنے اللہ پیسہ دے دا کیوں ہے پتہ ہے تو تاکہ بندہ بیتے خارچ کرے خارچ کرے اللہ بلا دے سی خارچ کرے دے رہو اللہ بلا دے رہو انہیں دیکھ رہی نے یہ آگے سارے نشتہ داریں کو کٹھا کیتے سی تھی آگے لگے جیڑے جیڑے میں نے پھرا دی تھی بیٹھی ہوئی ہے بین بیٹھی ہوئی ہے آجان تک رشتہ نہیں ہویا رشتہ دے بارے سوچو ارادہ کرو اپنے رشتے لبھو سارے رشتے دے خرچے میں نے وندے تھی جیڑے جیڑے میں نے رشتے دار دا روزگار نہیں اپنی دکان تے اپنے کرو بار دا سوچو میں تاونگرے سو جائیں دا اپنا مکان نہیں اپنے مکان بڑا وندہ ارادہ کرو میں پیسے دے سن غریبے دے مکان بڑا وند لگے یتی میں دیاں شاہ جان کران لگے لوگیں دے روزگار بڑا وند لگے انہ دے خوشی کو خوشی سمجھا لگے تھوڑے دیوارہ انہ دے میں چریئے رہے کے سارے دی قربت دا مسئلہ حال کر کے سارے دیاں پیچانتے دھیریں بھینی دے نکاح کر کے سارے دے مکان بڑا کے چوہ دے دیوارہ لگا گئے وند کے ان لیپاٹی ویچو اپنے ریپورٹ پیا کرویں دے جیڑی لیپاٹی ویچو ریپورٹ جیڑی ریپورٹ کرائیے سر ریپورٹ سامنے آئیے لیپاٹی اللہ جڑا ڈاکٹر وادے میں حیران ہویا کھڑا جیڑی چاند نیوارہ پہلے تا ریپورٹ کرائیے تے گو بلہڈ کینسا رہا آج تیری ریپورٹ ہے جی بلاز کینسر کہنی نیل دی ریپورٹ اندی پئیے تے جان ساریاں بیکاریاں مو گن فجا کیا ہے آخر کیڑا انجیکشن لائیے کیڑی دوائی کھا دیئیے کیڑا سیرے پیتے ہی جوتے جان ساریاں بیماریاں ختم ہو گئے نا اندھے اکھا میں جو آنسوں آگئے آدھے ڈاکٹر صاحب اللہ دی قسمیں میں کوئی ٹھیکا استعمال نہیں کیتا بس ایک راز دی گالے لگائے مولانا اے ریپورٹ اندی نلے سارا معاملہ تے راز کیا ہے مولانا کھنگے بائے مرے سامنے اللہ پیسہ تہوں لیں دے تاکہ غریبیں دے خرج کریں جے جنہی بھاراں تو وستیج رائے گئیں خرج کریں دا رائے گئیں اے یتیم بیوہ غریب مسکین وہ تقسم دے کائنا جی تین تینی شفاہ دی دعا نہ کرنا اللہ انہ دیا دعاں وہاں سوڑ کے اللہ انہ نے ترے مسئلح حال کرنے تن پیسے نال بیماریاں نہیں ٹل جاؤں بیماریاں بیدے بھلے کرنال ٹل جاؤں زمینہ کٹھا کریں nال ڈوکھ نہیں ٹل دے ہوں دے ڈوکھ ٹل دے نے بیے دے ڈوکھ کھو اپنا سمجھے نال اسلام آدے جیڑا بندہ بیوہ ستے چنگ جیڑا بیوہ ستے چنگ جیڑا بیوہ ستے چنگ اے ڈاڈا چنگ جوان جیڑا بیوہ ستے چنگ اے ڈاڈا چنگ جوان آخری بات ذرا توجہ فرما اللہ پاک نے پیارا جیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمے بندہ مر گئے بندہ بڑا تاجرہ اللہ دی بار گائج پہنچ گئے سنو سنو اللہ نے فرمائے تیکو کوئی آپنی زندگی اچھا کیتی ہوئی بھلا ہی یادیں یا کہنا ہاں بھئی اور ساکھی نے اللہ پوچھے ایسا کوئی یادیں کہنا نماز پڑھ دے ہو روزے رکھ دے ہو خیراتاں کریں لے ہو تحجدہ پڑھ دے ہو حاج پڑھ دے ہو اللہ دی قسمے اے سارے کام کرنا اپنی صرف ذات کو فیدہ ہے بے کو فیدہ کریں میری نماز نہ میری اولاد کو کوئی فیدہ کریں میری نماز نہ میری بیوی کو کوئی فیدہ کریں میری نماز اللہ قبول چاہ کرے تھا میری کو فیدہ ہے لیکن جیلے میں بے نال بھلا کرے تھا کہیں دا رستہ آسان کرے تھا کہیں پیاسے کو پانی پی لے تھا کہیں بکھے کو کھانا کھوے تھا کہیں بے تیڑے کو تیڑے دے تھا کہیں کو کپڑے دے تھا کہیں کو چادر دے تھا میں رفاہ آما دے کامتے لگا رہا ہوا لوگ نال بھلا ہی کرے دا رہا ہی کو تجارات سمجھا ہی کو اپنی مصروفیت سمجھا ہی کو اپنا کاروبار سمجھا ہی کو اپنی زندگی دا مقصد سمجھا ہی کو اپنا مشن سمجھا اللہ دی قسم چاہا کہا دا اللہ ساری زندگی بھی سونی بنا رہی سی اللہ برکت اللہ روزی بھی نصیب فرمان اللہ سارے معاملے ٹھیک کر رہی سی کئی تو آدھے ٹراسٹن کئی ایدھی سنٹر ہا بے بے ہن جڑے انہوں دا کام میں ہوا لوگان دی خدمت کرنی ہے جڑا خدمت خالق کرے اللہ انہوں دی کنہی بھی گھار دی روزی مکانہ بولو آسان بیدہ کریں نہیں سوچا آخری باتیں چملے گھور کرو تفصیل جنمی بنجھنا چاندہ باتیں ڈھیر سائے ہیں اللہ نے فرمایا کش یادی ہوئی وہاں کہ جی اللہ سینہ میں کوئی یاد ہے اور سنو اپنی بھلا ہی دیسے ہیں جی کیا یاد ہے ہی وہاں دے سیمہ تاجے نامی کرباری نامی پیسے نامی ضرورت من غریب لوگ میرے کنے آمینہ کرزہ منگ دیان میں ڈھیر نامی کرزہ ڈھیر نامی وال میرے کنے محلت منگ دیان میں محلت بھی ڈھیر نامی انزر الموسر جیڑا بندہ آوے آ میرے کنے کرزہ منگ گیا وات میاد مقرر ہونگی ہے میں منگڑ بن جاں نہ ہووے آ میں محلت رہا آمینہ آسان پہلے تھا کرزہ دیندے کا ان سے اللہ باہت جی میرے کنے کوئی آئی گئے کہش ہے گھنڈا نا میں آب ہفتہ دیگے لنگ گھنہ وے میان کیا آدھیں میں گائیے میں پورے سورے ہوں چٹا کود مار دیتا وہ کوئی چپ کروا کے بھیج دیتا اندہ تے اللہ مسئلہ ضرور حال کرزی تیدے ہوتے تے اللہ پاک نے وات تا پوچھنے جو اللہ دا لیتا ہویا روزی جھٹلائی انکار کی تیجو میرے کہے کوئی نہیں اصلا پہلے تا دیندے کا ان سے دیندے ہوئے اچھا چلو ٹھیک کہ ابھی کردہ گھنڈا ہی تک میں پنچ جہ دار دے نا تے ڈیسیں کی تھی والا اے بھوگ پہنے ہیں بچ چلو ساٹھ کر رہے نہیں وات چلو ستر کر رہے نہیں حرام کمایا بالے کوئی کھوایا سیو البخاری ہے اے آدھے اللہ سے یہاں میں محلت دے نام لو جی واری ونیا محلت تری جی واری ونیا محلت اللہ آخر کار میرے کنے ہو مافی مانگ دا تیادا میں ڈی نہیں سکتا کردہ ماف کر دے اللہ تو چنگ ہی تراتے جان دائیں میں ہوں مقروض بند دے دا کردہ ماف کر دے نام ایا بھلا ہی چاہتی ودا باقی کشے گا ہے نہیں بھائی یا لے کیے میں بندے دے کردے دیکھیں ماف کر دے نام واپس کہنا گندام نبی کریم علیہ السلام دی حدیث اللہ تعالیٰ فرمیسی اینا نام آیا مال ارتکارہ ہو اللہ گناہ میں ترحمت دی کلم پھرے سی نیکیں تبدیل کرے سی اللہ فرمیسی جنہا میرے بندے نال بھلا کر کے ہے وانج میں اللہ نے تک جنت دا وارش بڑھا لیتا بیدی خاطر جیو بیدی خاطر جیو بیدہ بھلا سوچو بیدہ بھلا سوچے سو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتنا بڑا پیار کی تے میدہ بڑا بھلا سوچے نے آپ نے میں کو تعلیم بھی یا لیتی ہے نبی پاک نال محبت کرو اللہ دے پیغمبر دی سیرت کو اپناو میرے نبی پاک دے مقصد حیات کو سمجھو اور آپ دا جڑا آمد دا مقصدہ کہ لوگو ہیک رجی دی خاطر بھلا سوچو ہیک رجی دی خاطر چنگائی کرو جلے تُسا ہیک رجی نال چنگیں تھیسو اللہ سارے ہیں کو چنگا کر دے سی اللہ چنگائی بھی پیدا کر دے سی اللہ سارے پریشانیہ لے معاملہ دور کر دے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے وآخر و دعوان آل الحمدللہ رب العالمین محترم مولنکار عبد المجید صاحب ڈاکٹر وزیر صاحب اور چودری محمد اکرم صاحب یہ جتنا دوستیں مسجد حضرت یا انتظامیہ اور تُسا احباب ٹیم کٹ کے تشریف گھنائیو اللہ سارے ہیں کو محنت دے بدلے جزائے خیر عطا فرماوے یا رب لکل حمدکہ ما یم بغیل جلال لا الہ الا انت سبحانک انتوں من الظالمین ربنا حض لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرد آئین و جالنا للمتقین اماما اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونہن الفقراء اللہم انت القوی ونہن زوافاء یا اللہ جڑے مسلمان بیمارن سب کو شفا تا فرما کرزداریں کو کرزے تو نجات اتا فرما پریشان حال ہو گیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ سادہ میں المہنہ قبول فرما یا اللہ سادہ کو ہیک دو جنال خیر خواہی نصیب فرما ہیک دو جنال محبت نصیب فرما دینداری نصیب فرما پکہ نمازی بنا دیندار بنا ایمان والی زندگی نصیب فرما قرآن و حدیث در پیار نصیب فرما ہر کسی اندے شر شیطان تو بچا یا اللہ شیطان دے شرارتیں تو بچا یا اللہ گھر کو آباد شاد فرما جڑے تیرے دین دے خدمت کرنا یا اللہ انہ دے مال رزکیج برکتا پیدا فرما یا اللہ صلیب بنامیدہ پروگرام خیرات دعوت قبول فرما جتوں جتوں تیرے بندے چل کے این یا اللہ سب دا چلا ہوں ان قبول فرما یا اللہ کرزداریں کو کرزیں تو نجات اتا فرما بے اولادیں کو نرین اولاد اتا فرما یا اللہ جلے لوگ فوت ہوگا انہوں نے دی مقفرت فرما عقیدہ توہید و سنت نصیب فرما صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعالی آلہ وصحبہی وآہل بیتہی وزرعیتہی اجمائی